موسیقی بے وجہ یوں خاموش ہو کے بیٹھا ہے نہ جانے کون سا افسوس لے کے بیٹھا ہے خواہشوں کی پتنگ کو تھوڑی ٹھیل دے اپنے خوابوں کے اڑان کو نیا مور دے واہ پرتبیم آج کل آوازوں میں تو ہر کسی کے طاقت ہوتی ہے آپ اپنے ویچاروں کو بھی تھوڑی سی طاقت دیں آپ کی ہر صبح آپ کے ویچاروں پر ہی نربھر کرتی ہے کہ آپ اسے کتنا اچھا بنانا چاہتے ہیں تو سکاراتمک ویچاروں کے ساتھ کریں دن کی شروعات ہلو انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ شالینی ہلو انڈیا میں ہوں پرتبیم شرما اور سب سے پہلے جانتے ہیں شالینی ہلو انڈیا میں آج کیا ہے خاص ہلو انڈیا ہائلائٹس کے ذریعے ہلو انڈیا میں نظر ڈالیں گے آج کی بڑی خبروں پر بتائیں گے آپ کو راشتری انتراشتری سماچار اس کے علاوہ ہوا سے پینے کا پانی بنانے والی مشین دکھائیں گے آپ کو ساتھی بتائیں گے کہاں ہوئی ہے یہ شاندار پہل اور ساتھی پلٹیں گے اتحاس کے پننوں کو جانیں گے آج کے دن سے جڑا اتحاس تو جڑے رہی اگلے آدھے گھنٹے ہمارے ساتھ ہلو انڈیا میں شروعات کرتے ہیں آج کی مکھے خبروں کے ساتھ اور سب سے پہلے راست شروع بردان منترین نرے درموڈی نے لکنو میں اتا پردیش انویسٹرز سمیٹ کے تیسرے گراؤنڈ بریکنگ سماروں میں اسی ہزار کروڑ روپے سے ادھیکی ایک ہزار چار سو چھے پریوجنوں کی آدھار شیلہ رکھی شبارمب کی گئی پریوجنوں میں کرشی آئی ٹی ایلیکٹرونکس ایم ایس ایمی وینیرمان اکشے اورجہ فارما پریٹھن رکشہ اور ایرو سپیس ہتھکرگا اور کپڑا جیسے ویبید اکشتر شامل ہیں ریکارڈ نویش سے روزگار کے نئے افسر بھی پیدا ہوں گے جسے راجے کے یواؤں کا سب سے زیادہ پائدہ ہوگا تیسرے اتر پردیش نویشک سامیلن کے اتخاطن سماروں کو سمبودیت کرتے ہوئے پیدان منتری نے کہا کہ دنیا آج جس بھروسے مند ساتھی کو تلاش کر رہی ہے اس پر خرا اترنے کا سامرت صرف لوکتانتری بھارت کے پاس ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سماروں میں ریکارڈ نویش سے روزگار کے نئے افسر پیدا ہوں گے جسے راجے کے یواؤں کو سب سے زیادہ لاپ پہنچے گا راشترپتی رامنات کو ویند اتر پردیش کی دوری پر ہیں آج بھی کانپور میں مرچنٹ چیمبر آف اتر پردیش کے نبیوی ورش کی سمہاروں کو سمبودھیت کریں گے راشترپتی آج گورکپور میں گیتا پریس کے شتابدی سمہاروں میں بھی بھاگ لیں گے شکروار کو راشترپتی نے کانپور دہات میں اپنے پیترک گاؤں میں سمہاروں میں شامل ہوئے اس موقع پر راشترپتی رامنات کو ویند نے پردھان منتری نریندر مودی کے پرونک آگمن پر سواگت کیا راشترپتی اور پردھان منتری نے آمبیٹکر پارک میں بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راب آمبیٹکر کی پرتیمہ کا اناوران کیا اتر پردیش کی کانپور دہات میں راشترپتی رامنات کو ویند پردھان منتری نریندر مودی اور بچوں کے بیچ ایک دلچسپ باتچیت بھی ہوئی راجے سبھا چناؤں میں پیچی دمرم کپل سبھل میسا بھارتی سمیت اتتالیس امیدوار راجے سبھا کے لیے نیر ویروض نیرواچیت ہو گئے ہیں اتتالیس امیدواروں میں سے چودہ بھاشپا کے چار کانگریس کے اور چار وائی ایس آر کانگریس کے ہیں ڈی ایم کے اور بی جی ڈی کے تین تیم آم آدمی پارٹی راشتی جنتہ دل تیلنگانہ راشت سمیتی انہ درمک کے دو دو جھارکھنڈ مکتی مورچہ جنتہ دل یونائیٹی سماجوادی پارٹی اور رلوڈ کے ایک ایک نیتہ اور نیر تلیر اس میں شامل ہیں جب مکشمیر میں ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے دباؤ بنانے کی آتنکی ساجش کا سرکار موط اور جواب دے گی آتنکیوں کے منصوبوں کو ناکام کرنے کے لیے شکروبار کو ریمندری امید شاہ کی ادھیاکشتہ میں اچسطریے بیٹھک میں وسترت رننیتی تیار کی گئی لکشت ہتیاوں کی بڑھتی گھٹناوں کے کارانوں پر بھی وسترت چرچہ ہوئی تیر رننیتی کے تحت سرکار نے کشمیری پندیتوں سہت غیر کشمیریوں کے پلائین کو ہر حال میں روکنے کے لیے آٹھ سرکشت زون بنانے اور بڑے آتنکیوں کی طرح اب بھاڑے کی آتنکیوں کے پونھ صفائے کی یوجنا بنائی ہے ضرورت پڑھنے پر کشمیر گھاٹی میں اترکت سرکشابل بھی تینات کیا جائے گا بیٹھک میں گریمندری امید شاہ کے علاوہ راشتری سرکشا صلاحکار عجیت ڈوبال اوپراج جپال منوج سنہ سینہ پرمک منوج پانڈے راشتری جانچ ایجنسی اور جمہ کشمیر پولس کے پرمک موجود تھے دیر رات اس رننیتی کے نتیجے بھی دکھنے لگے دکشت کشمیر کے انتناگ میں مجھ پھیڑ میں سرکشابلوں نے حضب المزاہدین کے ٹاپ کمانڈر کو مار گرائیا زوران سینہ کے تین جوان اور ایک ناگرک خائل ہو گئے پرونوں کا سنکرمن اب بھی خطرناک بنا ہوا ہے اور ایسے میں اس کی پھیلنے سے پریشانی پھر بڑھ سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ دلی ہائی کوٹ نے ہوائی یاترہوں کے دوران اس کے نیموں سے کھلوار کرنے والوں پر سخت ہی دکھائی ہے ہائی کوٹ نے کڑے نردیش جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو لوگ ہوائی اٹھوں پر اور ویمان میں ماسک نہ لگائیں یا کوویڈ روٹوکول کا اولنگن کریں تو ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے عدالت کا کہنا ہے کہ کورونا مہماری ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی ہے اور رہ رہ کر سر اٹھاتی چاہ رہی ہے ایسے میں ایک بھی چوک بڑی پریشانی کا سبب بن سکتی ہے عدالت نے کہا کہ جو لوگ کورونا سے جڑے ماسک اور ہاتھ دھونے کے نیموں کا پالن نہ کریں ان کے خلاف جنمانہ بھی لگایا جانا چاہیے عدالت نے یہ بھی کہا کہ ایسے لوگوں کو نو فلائی یعنی کی اڑان نشید سوچی میں ڈال دینا چاہیے اوچھے نیالے نے سپچ کیا کہ نیموں کا انپالن سنشت کرنے کے لیے پریابت سکتی آوشک ہے پچھلے ہفتے کوویٹ کے معاملے تیزی سے بڑھنے اور سابتہہ کس سنکرمندر میں وردھی ہونے کے مدنظر کندر نے پانچ راجیو کو کورونا وائرس کے کسی بھی طرح کے پریسار کو نیانترت کرنے کے لیے کڑی نگرانی کرنے اور ضرورت پڑھنے پر احتیاطی خدم اٹھانے کی صلاح دی ہے تمیلناڈو کیرل تیلنگانہ کرناٹک اور مہاراشت کو لکھے پتر میں یہ ریکھانکت کیا گیا ہے کہ بھارت میں کوویٹ نائنٹین کے ماملے کچھ راجیوں سے ادھے کار رہے ہیں جسے سنکرمند کے پریسار کا پوچھتاچ کے لیے تیرہ جون کو طلب کیا گیا ہے اس سے پہلے ایڈی نے کانگریس نیتا کو دو جون کو طلب کیا تھا حالکہ ویدیش میں ہونے کے چلتے وہ پوچھتاچ کے لیے ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوا ہے کندر سرکار نے دوہزار اکیس بائیس کے لیے کرمچاری بھوشش ندھی جمعہ پر آٹھ دشم لگ ایک فیصد بیاجدر کو منظوری دی ہے دیش میں پانچ کروڑ کرمچاری ای پی ای فو کے انشدھارک ہیں بتا دیں کہ مارچ میں ای پی ای فو نے دوہزار اکیس بائیس کے لیے بھوشش ندھی جمعہ پر بیاجدر کو خٹا کر آٹھ دشم لگ ایک پرتشت کرنے کا نرنے لیا تھا ای پی ای فو کی یہ در انیس سو ستتر سے اٹھتر کے بعد سب سے کم ہے اس وقت بیاجدر آٹھ فیصد تھی دوہزار بی سکیس میں پی ای فو نے آٹھ دشم لگ پانچ پرتشت کی در سے بیاجد دیا تھا دلیوچے نیالی نے شکروہ کو کیندر کو نردیش دیا ہے کہ دیش میں کھیلوں کے پرشاستن سے سمبندیت قانون کے انپالن نہیں کرنے والے راشتر کھیل مہاسنگوں کو کو کوئی کوش یا ساہت اپردان نہیں کی جائے عدالت نے یہ نردیش کھیل مہاسنگوں دوارہ قانون کی لگاتار کی جا رہی اندیکھی کے کارنطی آ اور اب خبریں راجیو سے مکی منتری پشکر سنگھ دھامی نے چمپاوت اپچناؤ میں درج کی سب سے بڑی جیت اترا بچپن ہزار سے ادھک مطو سے پراجیت کیا وہیں کی رل میں ستار LDF کو بڑا جھٹکا دیتے ہوئی ویپکشی کانگریس UDF نے ٹھرک کا کارا ویدھان سبا سیٹ پر ہوئے اپچناؤ میں جیت ہانسن کرنی ہے گریومنتری امید شاہ آج پنچکولا میں کھیلو انڈیا یوہ کھیل لانچ کریں کھیلو انڈیا یوہ کھیل چار سے تیرے جون تک آج جت کی جائیں گے ہریانہ سرکار دوارہ جاری وکی اپتی کی انسار کھیلو انڈیا یوہ کھیلو کے چوتھے چرن میں پورے دیش سے قریب 8500 کھلاڑی کوچ اور سہیوگی سٹاف حصہ لیں گے کھلاڑی 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 ایک 866 پدکوں کے لیے پرتیس پردھا کریں گے اس کے مطابق پنچکولا امبالا شاہباد چنڈیگر اور دلی پانچ سلوں پر قریب 25 پرکار کے کھیل آئیو جت کیا جائیں گے کانپور میں شکروار کو جمعے کی نماز کے بعد دو پکشوں کے بیچ دنگی جیسے حالات پیدا ہو گئے دو پکشوں کے بیچ بازار بند کرانے کو لے پولیس پر دنگائی دنگائیوں نے پتھراؤ کیا پیٹرول بم پھینکے اب تک 36 لوگ حراست میں لیے گئے ہیں اے ڈی جی پریشاند کمان نے بتایا کہ اپدرویوں کے ساتھ جو شریعت ترکاری ہیں ان کے خلاف گینکسٹر کی کاریوائی کی جائے گی اس کے ساتھ ہی ان کی سمپتی کو بھی ضبط کیا جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ امن چین بنائے رکھے پریشاند کا سہیوک کرے اور اپدرویوں کو پہچاننے میں ان کا سہیوک کرے آنر پردیش کے وقی منتری وائی اس جگن مہن وردی نے کیندری گرہ منتری امید شاہ سے ملاقات کر راجی سے سمبند ت ویبھن نمدوں پر چرچا کی جس میں پولا ورم پریوجنا روچ میں کیندری سہکاری بینک سہکاری شکشن بھون کا پھومی پوجن کیا انہوں نے اس افسر پر کہ سہکاری سمتھیوں کے آدھونی کی کرن اور سشکتی کرن کے لیے مدی سرکار لگاتار پیاس کر رہی ہے اسم کے مکھی منتری ہمانت ویسو سرمانی نگا راج نیتے مدے پر نگا لینڈ سرکار کی کور سمتھی کے ساتھ ایک مہت اکمون بیٹھک کی بیٹھک میں نگا لینڈ کے مکھی منتری نیفیو ریو راجی سبھا سدس پانگون کو نیاک اور یوڈی ادھیاکش تی آر جیلی آنگ سمیت سمیتی کے سولے سدس سے موجود رہے پور سمیتی نے کیندر سے بات چیت کر مدے کے سما دھان کے لیے نیڈا کے سمن ویعک سرمانی ملاوروں نے سدو موسی والا کی کولی مار کر ہتیا کر دی سپریم کوٹ نے اس یاچکا کو خارج کر دیا جس میں پوری کے پرسد جگرنات مندر میں عوید اتخنن اور نرمان کارے کا عروپ لگایا گیا تھا شیوش عدالت نے کہا جنہت کے لیے استعمال ہونے جنہت کمپنیاں چلانے اور کروڑوں روپے کے دھن شوہدن کی جانج کے انورود والی جنہت یاچکا کو جھارکند اچھے نیالے نے سنوائی یوگی کرار دیا ہے اس ماملے میں اگلی سنوائی 10 جون کو پونے والی ہے بھارتی سمجھرے علاقے کے دو بہترین اور طاقتور پہردار 32 ورشو تک دیش کی سیوہ کرنے کے بعد سیوہ مقت ہو گئے آئی این ایس نشن کویر شرینی مسائل کوروین کا چوتھا جہاش تھا جس نے 1971 میں پھارت پاکستان یدھ میں اپنی ویرطہ دکھائی تھی آئی اکشا یدھ پوت 23 میں گستی پوت جتھے مہینے سے آگ لگنے کی لگاتار کٹنا ہو رہی ہے راجدھانی دلی میں پشمی ویقش کی سکریت کمزور پڑتے ہی پرچند گرمی کا دور شروع ہو گیا ہے کل دلی کے ویبھن علاقوں میں پارا 45 ڈگری سلسیوس کے بھی پار چلا گیا وہیں اگلے 24 گھنٹے میں بھی گرمی سے راحت ملنے کے آثار نہیں ہے موسم ویبھاگ نے یلو الٹ جاری کرتے ہوئے ویبھن علاقوں میں لوں چلنے کی سمبھاو نہ کے ساتھ جانا ہے اس کا فیصلہ لینے میں وہ ساکشم ہے ساکشم ہم 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 رسولیوشن ہم 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 اس بیچ سوطانتر تاپر امریکی ویدیش ویبھا کی 2021 کے ریپورٹ پر بھارت نے کڑی پرتکلیا ویفت کی ہے بھارت نے کہا دوربھا گیا پون دنیا بھر میں دھارمک سوطانتر تاپر امریکی ویدیش منتر آلے کی 2021 کی امریکہ کے ویدیش منتری انٹینی بلنکن نے چاری کی تھی انٹینی بلنکن نے کہا کہ حال کے دنوں میں بھارت میں دھارمک اسحشنو تھا اور پوجا اسطلوں کو لے کر لوگوں پر حملے بڑھے ہیں چینی ویدیش منتری وانگی پوروی تیمور کے دورے پر ہیں اپنی یاترہ کے دوران وہ نو نرو نرو تراشت روپتی جو سراموس ہوتا ردھان منتری تور مطن رواق اور ویدیش منتری عدل جیجا جیویر میکنو کے ساتھ ملاقات کر ان سے بات چیت کریں گے پشمی افریقی راجیوں کا آرطک سمدھائی یعنی ایک واس گھانا کی رازانی اکارہ میں ایک شکر سمیلن آئیجیت کیا جا رہا ہے اس شکر سمیلن میں مرکی نا فاسو مالی اور گینی میں راجدیت ستھیوں پر چرچہ کی جائے گی مہرانی الیجابیت کے چار دیو پلاٹینم جبلی سمہارو کا آج تیسرا دن ہے اس کی شروعات دو جون کو ٹروپنگ دا کلر سمہارو اور بکنگ پیلیس کی بالکنی پر ایک اور پرتشت اپستیت کے ساتھ ہوا مہرانی نے پہلے دن کے جائنتی سمہارو کا سماپن پرنس ویلیم کے ساتھ دوہری بیکن پرکاش ویوستہ کے ساتھ کیا پوین نے ونس سر کیسل سے پرنس پلاٹینم جبلی بیکن کی روشنی کی اگوائی کی ویکن ٹری آف ٹری نامہ کے ایک مورتی کار روپ لیتا ہے جو ستر فیٹ لمبا ہے اور سنگھاسن پر رانی اور اس ستر سال کا سممان ہے کیسپر رور کا اب خطاب کے لیے فائنل میں مقابلہ رافیل نیڈال کے ساتھ ہوگا پھرتی پہلوان نے علماتی میں ہوئے بولت ترلکھا نو وکپ میں 68 کلوگرام بھار ورک میں گولڈ میڈل جیتنی میں سفلتہ حاصل کی دیویا کا مقابلہ فائنل میں منگولیا کی دیویا کاکران سے وہاں بھی دیش کے لیے پدک جیت کر لانے کی امید کرتے ہیں اور اب ایک نظر آج کی گتی ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جائش شنکر آج سے چھ جون تک چیک گڑھ راج کے دورے پر ہیں چیک گڑھ راج کی اپنی یادرہ کے دوران ویدیش منتری چیک گڑھ راج کے ویدیش منتری کے ساتھ ویچار ویمش کریں گے مئیلہ ایوام بال وکاس منترال آج سے دیش بھر میں ایک شنکلہ آج جت کر رہا ہے اس کے تحت کہ اندری منتری سمرتی جوبین ایرانی رائی پور چھتیس گڑھ میں اپ شنکلہ بیٹھ کی دکشتہ کریں گے ستت پریعتن کے لیے راشتہ رننیتی سودیش درشن کو پوائنٹ زیرو یوزنہ اور ذمہ دار یاتری ابھیان آج سے شروع ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کیا رہے کا خاص جہاں بریک کے بعد پلٹیں گے اتحاس کے پنوں کو جانیں گے آج کا دن کیوں ہیں اتحاس میں خاص آپ بنی رہی ہمارے ساتھ موسیقی 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 Watch our special presentations in The Defenders, only on Sanskrit. Rangeli Sanskriti Nirale Sanskrit Muzika Lok Rang Se Saja Anokha Bazaar Culture اور Adventure کی بھرمار موسیقی Muzika 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 جمال نیرہے کرے بعد اندارات ملہمتوجوہ اندارات مجھوسی طریقے اندارات ملہمتوجوہ اسم پکارا ملہمتوجوہ هو طرح جیسی جلڈیوی جلڈیوی جو جیسی جیسی اور موسیقی جہاں پلٹتے ہیں اتحاس کے پنوں کو اور جانتے ہیں چار جون کے دن سے جڑا اتحاس کیا ہے خاص پر کرنے کی گئی تھی بھارتی لوگتنطر میں ادھاروادی سماجوات کی وچاروں سے پریدیت یہ پارٹی تتکالین پردھان منطری جواللال نہرو کے وچاروں اور نیتیوں کے خلاب تھی اس پارٹی نے نہرو دوارہ لائے گئے لائسنس پرمیٹ راج کے خلاب وکالت کی ساتھ ہی اس سمائے کئی ساماجیک اور آرثیق مددوں پر لوگوں کو جاگرک کرنے کا بھی کام کیا سوطنطر پارٹی 1969 سے 1974 تک اسٹیتوں میں رہی ورش 1974 میں اس پارٹی کا ویلے بھارتی لوگ دل میں کیا گیا اور ایسا ہوا ہے تمیل نادو میں دراصل تمیل نادو سرکار نے گوڑائی کنال اکشتر میں ایک خاص مشین لگائی اور پتہ ہے یہ مشین پانی بناتی ہے اور وہ بھی ہوا سے جی ہاں اور اسے کئی دنوں تک صاف اور صحت پونڈ بھی رکھتی ہے کیا ہے پورا معاملہ دیکھتے ہیں اس خاص ریپورٹ میں تپتی گرمی کے بیچ پانی پیتے لوگوں کا یہ نظارہ ویسے تو دیکھنے میں عام ہے لیکن جب آپ اس پانی کے سروت کی حقیقت جانیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے جی ہاں تمیل نادو سرکار نے کوڑائی کنال علاقے میں یہ مشین لگائی ہے اس مشین کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہوا سے پانی بناتی ہے اور اسے پھر سے ٹینک میں اکھٹا کرتی ہے اس ٹینک سے لوگ گرم یا تھنڈا پانی کسی بھی روپ میں اسے لے کر پی سکتے ہیں یہ مشین ان دنوں خوب سرکیاں بٹو رہی ہیں لوگ اتسکتا ورش بھی یہاں آ کر اس کا استعمال کر رہے ہیں راجی سرکار کے اس قدم سے لوگ کافی خوش ہیں کچھ اسے پانی کی کمی کو دور کرنے کا بہترین اپائے بتا رہے ہیں ظاہر ہے کہ بھیشن گرمی میں اکثر جل سنکٹ گہرا جاتا ہے ایسے میں تمیلناڈو سرکار کا یہ پریوک پانی کی کمی کو نہ صرف دور کر سکتا ہے بلکہ کئی مائنے میں بہت اپیوگی ثابت ہو سکتا ہے اگر آج کی کارکرموں کی بات کر رہے ہیں سنسا ٹی وی کے تو شام سات بجے مدہ آپ کا دیکھئے اور ساڑھے سات بجے دیکھئے نیوز انڈیا ڈیویڈ اور رات آٹھ بجے دیکھئے آج کی خبر ساڑھے آٹھ بجے کا سمیں رہے گا پرسپیکٹیو کا اور رات نو بجے انگریزی خبروں کا کارکرم دنیوز اور اس کے علاوہ ایک ضروری جان کری ہے ہرے انڈیا کو آپ ٹی وی کے علاوہ سنسا ٹی وی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اپنا یہ پسندیدہ کارکرم ٹی وی کے علاوہ یوٹیوب فیس بوک پر لگاتار فالو کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں پرتبیم ساتھ ہی ہمارے درشکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کو ٹویٹر اور انسٹا پر بھی ہمیں فالو کریں اور اپنے سوچھاو اپنی پرتکریائیں بھی وہ ہمیں وہاں پر دے سکتے ہیں ہمیں آپ کی پرتکریائوں کا انتظار رہے گا اور آج ہندی سینیما کی دگج عبینتری نوتن کا جن دن ہے پرتبیم نوتن اپنے سمیے کی بہترین کلاکار تھی اور ان کی جو اداکاری تھی وہ اتنی شاندار تھی کہ اس کے لیے انہیں آج بھی یاد کیا جاتا ہے جون انیس سو چھتیس کو جنمی نوتن میس انڈیا کا خطاب جیتنے والی پہلی ایکٹریس تھی اپنے دمدار عبینہ کریئر کے دوران انہوں نے تقریباً ستر فلموں میں کام کیا اور ان کی کئی فلمیں بڑی ہٹس ثابت ہوئیں اور چلتے چلتے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں ان کے کچھ یادگار گیتوں کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سنسٹیوی چلا پھر میرا دے کروں کیا لہائے چندن سا بدن چنچل چتون پیار سے بھی ضروری کئی کام ہے پیار سب کچھ لہی زندگی کے لیے تُم ہی میرے مندل تُم ہی میری پوزا تُم ہی دیوتا ہو تُم ہی دیوتا ہو آزادی کامریت مہتسو کے چلتے بھارتی سنسکرتی اور اس کے گور